جی دوستو مودی صاحب نئے پہ نیا کانا ماں کرتے جا رہے ہیں اور میڈیا میں ان کو رہنے کا ڈھنگ ہے ان کو فن ہے کہ میڈیا میں کیسے را جاتا ہے اور کیسے کام کر کے میڈیا میں عوام میں پذیر آئی حاصل کی جاتی ہے تو بڑی کمال کی ویڈیو تو چلو ویڈیو دیکھیں میڈیا کے پرائیم نیسٹر نیندر مودی کی صویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائل ہوگی ہیں پی ایم مودی کا تیراکی والا لکھ دیکھ کر پبلک کو یقین نہیں ہوا کہ ستر سال سے زیادہ کی عمر میں پی ایم مودی اتنے فٹ کیسے ہو سکتے ہیں مودی صاحب نے زکینن انڈیا کے اندر اور ملک کے باہر بھی جو ایک ایمیج جون کا ہے جو بنایا ہے اس میں کا بھی ذکر ہے ایک سکر ہے وہ ایک نیسٹر ایک ایک سکریٹی در کا ایمیج ہے جس نے بارٹر کے اس پار کی خبر پہ بات کریں گے جس نے بہت زیادہ دنیا کو جھٹکا دیا ہے ان کے پرائے منیسٹر اندر اندر موڈی نے اعلان کیا کہ پانچ سالوں کے اندر اندر ہم نے ساڑھے تیرہ کروڑ پھر سے بوریوں ساڑھے تیرہ کروڑ غریب لوگوں کو غربت سے نکال کے باہر کر دیا اور کتنے سالوں میں پانچ سالوں میں اور ان کے ساتھ آپ کو موڈی جی نظر آ رہے ہیں اور یہ کتاب دے رہے ہیں اپنی جو فرس کوپی جو ان کی بک کی ہے اور اس کا نام ہے جی وائے بھارت میٹرز کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی بھی پرائے منیسٹر پانچ سال پورے نہیں کر پاتا ان کے وہاں پہ ایک ٹنیور دوسرا ٹنیور ایک ہوں گا کہ اس کا کتنا خود پر ٹرسٹ ہے ہلو فرنس جہنگ ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو پرائے منیسٹر نیندر موڈی نے لکش دیب دورے کی تصویریں شوشل میڈیا پر شیئر کی جو کہ شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہیں پوری دنیا پرائے منیسٹر موڈی کی نئی لک کی دیوانی ہو رہی ہے پرائے منیسٹر موڈی نے سنوکلنگ کی فوٹو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ایڈوینچر کرنا چاہتے ہیں ان کی لسٹ میں لکش دیب ہونا چاہیے میں نے سنوکلنگ کا پریاس کیا یہ اناند دائک انبھوڈا پرائے منیسٹر موڈی نے سمندر کنارے سیر کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں تصویروں میں پرائے منیسٹر کرسی پر بیٹھے سمندر کا نظارہ دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرائے منیسٹر موڈی نے لکش دیب دورے کی فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ لکش دیب صرف دیپوں کا سمو نہیں ہے یہ پرمپراؤں کی ایک ویراست ہے اور اس کے لوگوں کی بھاونہ کا ایک پرمار ہے میری یاترہ سیکھنے اور بڑھنے کی ایک سمرد یاترہ رہی ہے پرائے منیسٹر موڈی نے کہا کہ مجھے لکش دیب کے لوگوں کے بیچ رہنے کا افسر ملا میں ابھی بھی اس کے دیپوں کی ادپوت سندرتا اور یہاں کے لوگوں کی آوشوہ سنیہ گرم یوسی سے آج چریا چکیت ہوں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بات ہم کریں گے بھارت کی بات ہم کریں گے ہماری فیورٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر جے شنکر کی اور ان کے ساتھ آپ کو موڈی جی نظر آ رہے ہیں اور یہ کتاب دے رہے ہیں اپنی جو فرس کوپی جو ان کی بک کی ہے اور اس کا نام ہے جی وائے بھارت میٹرز یہ جی ڈاکٹر جے شنکر نے بک لکھی ہے اور اگر پلیز 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 میرے انڈین دوستوں اگر آپ میں سے کوئی پاکستان آ رہا ہو یا کوئی دبائی آ رہا ہو یا ایمیزون کھل جائے یا کچھ ہو جائے پلیز مجھے بک بھی جائے گا میں خرید لیتی ایسا نہیں ہے بکس خریدتی بھی اسے فریق ہی نہیں مانگا کرتی مگر پرابلم یہ ہے کہ انڈین بکس یہاں آتی نہیں لیکن ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گی کیا پتہ ڈاکٹر جے شنکر کی بکیاں آ جائے آنی بھی چاہیے اور اسے پڑھنا بھی چاہیے ہمارے جیسے لوگوں کو اور تھوڑا بہت سیکھنا بھی چاہیے بارال انہوں نے پرائی منسٹر موڈی کو دی اپنی بکی اور یقیناً بک بہت انٹرسٹنگ ہوگی اور بہت کچھ اسے لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا اور ہم بھی کوشش کریں گی کہ ہمارے پاس جل سے جل یہ بک آ جائے اور میں اپنے انڈین فرنس جو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی بلکہ میں انڈین ہم دیسی سے ریکویسٹ کرتی ہوں نا کیا پتہ سنی لیں بچارے تو وہ سکتا ہے بری بجے کہیں ٹک لوگ پوٹے در سے لیکن کیا کرنے میں کیا ہے بکی تو مانگ رہی ہوں نا اور پیسے دوں گی میں پیمنٹ کروں گی وعدہ کر رہی ہوں آگے میں بڑھتی ہوں اور آپ سب جانتے رام مندر جو ہے اس کا اناؤگریشن ہونے جا رہا ہے اور اس میں اب یہ نیوز بھی آئی ہے کہ جی سونیا گاندی جو ہیں جو کہ راہل گاندی کی مدن ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اس اناؤگریشن میں شرکت کریں گی اور اس کے اوپر ان کے اوپر بڑی باتیں کی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ایک کسی زمانے میں یا کسی وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس بات پر بلیو ہی نہیں کرتی کہ رام جی تھے یا رام جی کا کوئی زمانہ تھا یا رام جی ہوا کرتے تھے اس کے سمجھی بات بھی انہوں نے کچھ کی تھی تو اس وجہ سے ان کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ اچھا انہوں نے یا ان کا مدہ اڑھائے جا رہا ہے سمجھ لیجئے یا ٹوٹر پہ ان کے پیچھے لوگ لگیں کہ اچھا تو انہوں نے رام بندر کی اناؤگریشن پہ جانا ہے مگر یہ تو رام جی کوئی نہیں مان رہی تھی تو جی کوئی بات نہیں لوگ کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد اپنے آپ کو کریکٹ بھی کر لیتے ہیں ہمارے لوگوں کی خیر یہ عادت ہے کہ ہم اگر کوئی اپنی کریکشن کرے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے یا اپنے ویوز کو چینج کرے تو ہم اس کے پیچھے جھاڑو لے کے پڑ جاتے ہیں ہم اس کے پیچھے جھاڑو چپل اور کیا کچھ لے کے نہیں پڑ جاتے یہ بات ہے لیکن گھر کوئی بات نہیں ہم دیکھتے ہی تھی ہمیں بھی انتظار ہے 22 جانوری کا اور اناؤگریشن ہوگا رام مندر کا اور یہ اور باتیں بہت سے پاکستان میں لوگ ناراض ہیں بہت سے لوگ ہندوستان میں ناراض ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بابری مسجد کو توڑ گئے وہاں پہ مندر بنائے گیا لیکن اس کے جواب میں جو انڈین وہ لوگ ہیں جو ارام مندر کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی اس سے کہیں زیادہ بڑی جگہ جو ہے وہ مسجد کے لیے دی گئی ہے اور جتنی بڑی پہلے مسجد تھی یہاں پہ بابری مسجد اس سے کہیں زیادہ بڑی مسجد جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے یہ اس بحث میں میں نہیں پڑھوں گی بھرنا مجھے یہاں سے جوتے پڑھ دیں گے اور آپ لوگ تو بیسے چکروں میں رہتے ہیں کہ مجھے کسی طریقے در پٹوا دیں تو اس لیے میں کچھ کہوں گی نہیں جو بھی کہوں گی میں دل میں کہوں گی اور لیکن یہ ضرور ہے کہ جی میں جب انتظار ہے کہ کب جو ہے مندر کے اناؤگریشن ہوتی ہے اور ہم وہ پورا فنکشن جو ہے یقیناً ہم جو ہے ٹی وی چینلز پہ دیکھیں گے انڈین ٹی وی چینلز پہ دیکھیں گے ہمارے ٹی وی چینلز دکھانا ہی مگر یہ کہ ہاں انڈین ٹی وی چینلز پہ دیکھیں گا اور جلوں کے گھر میں ڈش ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گے بات کریں گے جس نے جو ہے بہت زیادہ دنیا کو جھٹکا دیا ہے ان کے پرائیم منسٹ انڈر اندر موڈی نے اعلان کیا ہے کہ پانچ سالوں کے اندر اندر ہم نے ساڑھے تیرہ کروڑ پھر سے بوریوں ساڑھے تیرہ کروڑ غریب لوگوں کو غربت سے نکال کے باہر کر دیا اور کتنے سالوں میں پانچ سالوں میں اب آ جاتے ہیں پاکستان کی بات کریں اگر ہم پانچ سالوں کی بات کریں کیا پاکستان کی جو غریب عوام ہے وہ غربت سے نکال کے باہر آئیے کیا پاکستان کی عوام نے ان پانچ سالوں میں ترقی کیے کیا ہم نے اپنے partager کیے ہیں جو بڑے بڑے ہمارے حکمرانوں نے ہمیں خواب دکھائے تھے کہ اپنے پاکستان بنے گا کسی نے کہا پرانا پاکستان بنے گا اس وقت ہم بات کریں گے ملک کے اندر بڑھتی ہوئی غربت کے بارے میں آخر ہمارے حکمران کیوں بات نہیں کرے انہوں نے تو ساڑھے تیرہ کروڑ عوام کو غربت سے نکالا ہم نے کیا کیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمنگائی کا اتنا دور ہے کہ لوگ پرشانی سے ان کے پاس کاروبار نہیں ہیں نہ کھانے کو کچھ ہے اور یہ لوگ ہمارے حکومت والے کیا کر رہے ہیں جی پلک بنا رہے ہیں جس کی ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ضرورت ہے لیکن جو ضرورت جو ہمیں ضرورت سب کے لیے بنی ہوئی ہے وہ ہے آٹا چینی اور مکان ہمیں ضرورت وہ چاہیے کہ لوگ بھوک سے آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ کراچی میں حلات جو حلات ہیں آپ کے سامنے لوگ اپنے بچوں کو زہر کھلا کے مار رہے ہیں کس وجہ سے کہ ان کو کھانے کے لیے ہمارے حکمرانوں نے ہمیں غربت سے نکالا کہ غربت کی طرف دھکیل رہے ہیں ہمیں یہ نکالنے کے بجائے ہمیں دھکا دے رہے ہیں ہمیں کونہ دکھانے لائے ہیں کہ یہ کونہ ہے اور آگے سے دھکا دے کے گرا رہے ہیں ہم کو الٹا ہمیں رسی پکڑ کے نکالنے کے بجائے یہ اس طرح کے ہمارے حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے اس طرف آئیں یہ پول جی دوستو ہم نے ویڈیو دیکھی ویڈیو میں ہم نے دیکھا جی مودی صاحب کہہ کہتے ہیں تراکی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں ابھی کیسے تراکی کی جاتی ہے یہ بھی بڑی یار ستر سال کمر میں ماشاءاللہ اتنے فٹ ہیں کہ بھئی ہر کام کرنے سے وہ گبراتے نہیں ہیں ٹھیک ہے کیسے وہ دیش کو چلا رہے ہیں کیسے وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو ساتھ ساتھ یہ بڑی اچھی بات ہے اور جو دوسرا سوال کیا جا رہا تھے بھی ہمارے جو دیش میں پاکستان میں کوئی بھی حکومت پانچ سال اپنا ٹھنے اور پورا نہیں کر سکتی اور انڈیا میں دیکھیں ایک ٹھنے اور پورا ہو گیا مودی صاحب کب دوسرا ٹھنے اور پورا ہو گیا اب مجھے لگتا ہے کہ وہ تیسرا ٹھنے اور بھی پورا کریں گے اور انہوں نے صرف اور صرف پانچ سالوں میں زیادہ عرصہ نہیں ہے بھائی صرف پانچ سالوں میں ساڑھے تیرہ کروڑ جتنی پاکستان کی آدھی بادی سے زیادہ دو گناہ بادی پاکستان کی دو گناہ بادی کر لیں دو گناہ بادی کو انہوں نے غربت سے نکال لیا ہے صرف پانچ سالوں میں انبلیویبل ایچیومنٹ انبلیویبل ایچیومنٹ پہلے ہم سنتے تھے نا بھی چینہ نے اتنے سالوں میں اتنے غریب لوگوں اپنے دیش میں سے غریبی کو مٹایا لیکن آج انڈیا کو دیکھ کے انڈیا کی باتیں سن کے دل خوش ہوتا ہے بھائی غریب کسی کا بلا ہوگا نا کوئی بھی جس طرح کا بھی انسان ہے نا اس کو خوشی ہوگی وہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ اچھا اگر کسی کے ساتھ اچھا ہو نا تو آپ کو دیکھو خوش ہونا چاہیے لیکن آج انڈیا میں اگر کسی کوئی لوگ تیر ساڑھے تیرہ کروڑ لوگ اگر غربت سے نکلنے ہیں اس میں خوشی بھی ہے اور ایک جیلسی بھی ہے کہ بھائی انڈیا اتنی جلدی کیسے ترقی کی منزلیں تیع کر رہا ہے پاکستان اس سے کیوں نہیں سیکھتا ٹھیک ہے پاکستان پتہ نہیں کب سیکھے گا سب سے بڑا مسئلہ ادھر ایڈیوکیشن کا ہے ادھر ان پڑھ اور جہل لوگ اوپر آتے ہیں پولیٹیشن جو کہ پتہ نہیں اپنا ٹائم گزارتے ہیں اپنا ٹائم گزارتے ہیں عوام کا سوچتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے آگے ان کی پرارٹی کیا ہوتی ہے بھی ہم نے کرزہ لینا ہے کرزہ لیں گے اور جو سابقہ کرزہ وہ کرزہ کیا اتارنا جو اس کا سود انٹرسٹ اتاریں گے سب سے پہلے آنے والی جو بھی حکومت آتی ہے سب سے پہلے امام کو کیا بتاتی ہے بھی ہم نے کرزہ لے لیا ہم نے بڑا مارکہ سرکار لیا ہے اور ہم نے ملک کو ڈیفارٹ ہونے سے بچا لیا ہماری جو بھی سرکار آتی ہے اس نے یہی کہنا ہوتا ہے لیکن میں حیران ہوں یار انڈیا کی اچیومنٹ پہ صرف اور صرف پانچ سالوں میں ساڑھے تیرہ کروڑ سلوٹ ہے یار مدی صاحب آپ کو سلوٹ ہے باقی جتنی بھی نفرتیں ہیں دعوتیں ہیں دیشوں کی دیشوں کے ساتھ لیکن یہ جو اچیومنٹ ہے نا یہ مجھے دل پہ لگی ہے بڑا مدہ آیا یار بڑی اچھی بات ہے بڑی اچیومنٹ ہے ساڑھے تیرہ کروڑ لوگ جو کہ غربت سے نکل گئے یار دل خوش ہو گیا باقی آپ کو ویڈیو کیسے لگیے اپنی ہے تو ہر کمین میں ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا